امریکی راشتوپتی دونالڈ ٹرمپ نے اب پاکستان کو ٹارگیٹ بنانا شروع کر دیا ہے امریکہ نے تیہ کیا ہے کہ پاکستان کے آتنکی ٹھکانوں اور آتنکی کیمپوں پر امریکی درون سے حملے کیے جائیں ایسا پہلی بار ہوگا اور اس سے آتنکوادیوں کی کمر ٹوٹ جائے گی یہی نہیں امریکہ نے پاکستان کو آرتھک موچے پر وفل کرنے کے لیے بھی پلاننگ شروع کر دی ہے پاکستان کی دھرتی پر پھر برسے گی بار ہو درون حملے سے پھر کھجے گی آتنکیوں کی قبر بل میں چھپے آتنکیوں کے پیچھے گھر دوڑے گی موت آتنک کی نرسری بن چکے پاک پر گریں گے بم پاکستان امریکہ کے اس ڈرون حملے کو بھولا نہیں ہوگا تحریکے تالیبان کے گکھات آتنکی بیت اللہ محسود کو امریکہ کے ڈرون سے چھوٹی مسائل نے اس وقت مار گرایا تھا جب وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ سسرال میں چھت پر موجود تھا چار بیٹیوں کی چاہت میں بیت اللہ نے دوسری شادی کی تھی لیکن ایک چھٹکے میں آتنکی بیت اللہ کی ساری حسرتیں خاک ہو گئی تھیں سال 2009 کی یہ تصویر دکھانے کا ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ پاکستان کے آتنکی اب ایسے ہی سیکرو حملوں کے لیے ایک بار فرد تیار ہو جائیں کیونکہ امریکہ نے پاکستان کے لیے پلانڈ ڈی تیار کر لیا ہے یہ چرچہ زوروں پر ہے کہ پاکستان میں بہت کڑا روکہ تیار کرنے کی تیاری میں ہے ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ابھی ڈرون اٹیک وغیرہ کریں گے اس سے اثر پڑے گا پاکستان کے کچھ سیولین بھی مریں گے جب ان کو درد ہوگا پہلے پہ پاکستان کے فوجی بھی مرے دیکھ گا ڈرون اٹیک ہوگا کئی سال ہوگئے تو جب تک پاکستان سے قیمت نہیں وصول کی جائے گی چاہے وہ افغانستان اور چاہے وہ بھارت اور وہ آتنکواد کو بڑھاوہ دیتا رہے گا آتنکواد کو استعمال کرتا رہے گا اپنی سٹیٹ پالیسی کو آگے بڑھانے کے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پاؤزیٹیو اثر پڑے گا ڈونالڈ ٹرمپ نے امریکہ کے 45 راشپتی کے روپ میں اسی سال جنوری میں شپت لی ٹرمپ نے آتے ہی احساس کر ریا تھا کہ وہ آتنکواد کو لے کر کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کریں گے اور اس دھرتی سے اسلامیک آتنکواد کو مٹا کر ہی دم لے گے ڈونالڈ ٹرمپ نے جانتی ہے کہ پاکستان آتنک کی نرسری ہے سال دو ہزار ایک میں پینٹاغن میں ورلڈ ٹریٹ سنٹر پر ہوئے نائن ریلیون کے حملے میں تقریباً تین ہزار امریکیوں کی موت ہوئی تھی تب امریکہ کے ضرقالی پریسیڈنٹ جارج بوس تھے لیکن امریکہ نے اس حملے کا بدلہ دس سال بعد دو مئی دو ہزار گیارہ کو حملے کے ماسٹر مائن اوسامہ بن لادین کو مار کر لیا امریکن فرس کا نعرہ دینے والے ڈونالڈ ٹرمپ کو معلوم ہے کہ یہ وہی پاکستان ہے جس نے اوسامہ بن لادین کو اپنی سرزمی یعنی پاکستان کے ایبوٹ آباد میں چھپا کر رکھا تھا امریکہ کی بھیگ پر پلنے والا پاکستان امریکہ کا بھی سگا ثابت نہیں ہوا اتنا ہی نہیں جوکٹر افیدی جس نے اوسامہ بن لادین کا پتہ لگانے میں امریکہ کی مدد کی تھی پاکستان نے اسے ابھی تک سٹہ کھانے میں بند کر رکھا ہے ایسے میں پاکستان پر کس لحاظ سے امریکہ حروسہ کرے گا یہ خود پاکستان کو سوچنا چاہیے یہ ایسی وجہیں ہیں جو امریکہ کو پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کی مروت کرنے کے خلاف جاتی ہیں حالاکہ امریکہ پاکستان میں آتنگ کی ٹھکانوں پر ڈرون سے ایک حملے لگاتار کر رہا ہے سال 2004 سے 2016 تک کے آگڑوں کو دیکھیں تو امریکہ نے پاکستان پر اب تک ڈرون سے 426 حملے کیے ہیں ان حملوں میں امریکہ نے پاکستان میں پناہ لیے تقریباً 2498 آتنگیوں کو بیرہمی سے موت کے گھاٹ اتارا تھے جن میں سے 84 ایسے آتنگ کی تھے جو کھنکھار آتنگوازی سنگٹھن ان حملوں میں تقریباً 286 ناغرک بھی مارے گئے اور ہزاروں کی سنگٹھا میں لوگ بری طرح کھائل بھی ہوئے پاکستان کی تو ساری دنیا جانتی ہے کہ آتنگواز پیدا وہاں ہوتا ہے اس کو نرچر وہاں کیا جاتا ہے اس کو استعمال انہی کی سوہجتے کیا جاتا ہے ہماری کشمیر پروڑلم کی جر پاکستان میں ہے کشمیر میں کابو کرنے میں کوئی دکھت نہیں لیکن جب تک پاکستان کو لگام ہم نہیں لگا پائیں گے سمجھا چلتی رہے گی تو پاکستان کو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ آتنگواز کا پورا ساتھ دیتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں وہ تو آئے سائر اور آرمی سے ملے ہوئے یہ امریکہ بھی جانتا ہے اور امریکہ اس پر کوشش لگام لگانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان پر ہوئے کل چار سو چھپیس حملوں میں 51 حملے بس پرشاسن کے دوران ہوئے اور تین سو پچھتر حملے اوبامہ پرشاسن کے دوران ہوئے لیکن اب امریکہ میں ڈونالڈ ٹرم کا ڈنکہ بستہ ہے آتنگواز کو لے کر بہت سک ڈونالڈ ٹرم نے اگر پاکستان پر نصرے تیڑھی کر لی تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا کیا ہوگی اور وہاں موجود آتنکیوں اور آتنکی سنگٹنوں کا کیا ہوگی پاکستان میں اس وقت تشکر تیبہ، جیسے محمد، حرکت المجاہدین، حرکت الانسار، حرکت الجہاد اسلامی، حجب المجاہدین، العمر مجاہدین اور جمعو کشمیر اسلامی فرنٹ جیسے آتنک کی سنگٹھن سکری ہیں جو بھارت میں آئے دن آتنک پھیلاتے ہیں لیکن تالیبان، تحریک تالیبان، الکائدہ اور آئسے جیسے آتنک کے سنگٹھنوں نے پوری دنیا میں آتنک مچا رکھا ہے اور امریکہ کی نظر انہی پر ہے افغانستان میں لگاتار ہو رہے آتنک کی حملوں سے امریکہ پریشان ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکا ہے یہ آتنک وات کو سب سے جاتا افغانستان میں پرشریف پاکستان دے رہا ہے اسی لیے امریکہ اب پاکستان پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا جتنا پہلے کیا کرتا تھا ڈونالڈ ٹم کا ایڈمنیسٹریشن اب اس بات کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کے لیے جو پیسے دیتا ہے اس کا استعمال پاکستان آتنک واتیوں کو بڑھاوات دینے میں کرتا ہے افغانستان کے ہیلمن پرانت میں ایک بینک میں آج ہی ہوئے ایک آتنک کی ویسپورٹ اور گولی باری میں بیس آفغانستانی مارے گئے اور پچاس لوگ کھائک ہو گئے سال دوہجار آج سے دوہجار سترہ تک افغانستان میں چالیس سے زیادہ بڑے آتنک کی حملت کی جن میں سیکھڑوں لوگوں کی چاند چلی گئے افغانستان کی رازدھانی کابل تو آئے دن دہشت گردوں کے حملوں کا شکار ہوتی اسی سال مارچ میں حملہ ہوا تو پچاس لوگ مارے گئے مئی دوہجار سترہ میں حملہ ہوا تو ایک سو پچاس لوگوں کی موت ہو گئے اور آج جو حملہ ہوا اسے بیس لوگ مارے گئے افغانستان چل رہا ہے آتنک کی سریام خون کی بھولی کھیل رہے ہیں حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں آتنک کی حملہ کر رہے ہیں اور شرن لے رہے ہیں پاکستان میں یہ بات پوری دنیا جانتی ہے آج بھی دو حملے ہوئیں افغانستان میں حملہ کرتے ہیں افغانستان میں اور شرن لے لیتے ہیں پاکستان میں تو اس کو امریکہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا پاؤزیٹیو اثر پڑے گا یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں ڈرون حملوں کے دائرے کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے دراصل افغانستان میں یہ حالات سال دو ہزار ایک سے ہے ناٹو سے نا افغانستان کے چرمپنٹھے گھڑ تالیبان اور الکایدہ کے ساتھ ایک ساتھ لوہا لے رہی ہے فلحال امریکہ کے آٹھ ہزار آٹھ سو سینک افغانستان میں ہے اور امریکہ اس میں تقریباً تین ہزار سینکوں کی سنکھیا بڑھانے کا پلان کر رہا ہے وجہ ایک ہی ہے افغانستان سے آتنگ کا صفایا اگر افغانستان میں شانتی بہال کرنی ہے یا ملیٹینٹ کو ٹیلریسٹ کو نیچے کرنے ہے تو اس کا اس کی جڑ پاکستان میں ہے دراصل پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر بڑا علاقہ آتنگ کی سنگٹھنوں کے لیے محفوظ بنا ہوا ہے یہاں انہیں کسی کا ڈر نہیں یہ سنگٹھن یہاں بیٹھ کر دنیا میں آتنگ سہلا رہے ہیں جس میں ٹالیبان، تحریکِ ٹالیبان، الکایدہ، آئیسس اور لشکر جیسے پرموخ آتنگ کی سنگٹھن شامل ہیں ان آتنگ کیوں کی طاقت دیکھئے ٹالیبان کے پاس سلحال سات ہزار سے ادھک آتنگ کی 1994 میں افغانستان میں ٹالیبان کا گھٹھن ہوا لیکن امریکی فوج نے اسے وہاں سے خدیر دیا جس کے بعد ٹالیبان نے پاکستان میں شرن لی ٹالیبان اب افغانستان کے کاندھار، پیٹھا اور پیشاور اور کراچی سے اپنی سلطنت چلاتا ہے ایسے ہی الکایدہ کے پاس چالیس ہزار آتنگ کی الکایدہ 1988 میں اسامہ بلالدین کے سرپلستی میں سکری ہوا وہی لشکرِ ٹیبا کے پاس پچاس ہزار سے زیادہ آتنگ کی سال 2007 سے لشکر پاک افغان سیما پر سکری ہے تو تحریکِ ٹالیبان کے پاس تین ہزار لڑاکے ہیں جس کا بیس اتری وجہ استان ہے اور آئی ایس آئی ایل کے پاس ایک ہزار آتنگ کی ہیں جو جنوری 2015 سے سکری ہیں یہ آتنگ کی سنگٹھن امریکہ سمیت دنیا کے تمام دیشوں کے لیے خطرہ ہیں اور امریکہ انہی آتنگیوں کے سنگٹھنوں کو اب نیست نابود کرنے کا پلان بنا رہا ہے طریقہ وہی ڈرون آئے گا اور ان آتنگیوں کو مال گرائے گا لیکن امریکہ کا پلان صرف ڈرون حملے کرنا ہی نہیں ان آتنگیوں کی کمر توڑنا بھی ہے اور اس کے لیے امریکہ نے پاکستان کی فنڈنگ پر انہکیل کسنے کا پلان بنایا ہے جو خبر ہے اس کے مطابق امریکہ کے کنم پرساسن نے پاکستان کی ساہتہ راسی میں انیس کروڑ ڈالر یعنی قریب ایک ہزار دو سب تیس کروڑ روپے کی فاری کٹاؤتی کی ہے پاکستان امریکن ڈالر گرانڈ لیتا رہتا تھا وہ گرانڈ تھی لون نہیں تھا واپس کرنے کے بھی کوئی دکت نہیں تھی اور انہی کی جڑ کارتا رہتا تھا آپ ان کے ڈالر پر پل رہے ہیں اور اسامہ بن لادن جو ان کا نمبر ون ٹیرریز ہے اس کو آپ نے پاکستان ملیٹری اکیڈمی کے کنارے پر چھپا کر رکھا وہ کئی سال تو امریکہ بھی سمجھتا ہے حالانکہ ٹرم پرساسن نے پاکستان کو چوتیس دشاملہ چار کروڑ ڈالر یعنی قریب دو ہجار دو سو اکتیس کروڑ روپے کی راستی دینے کا پرستاؤ کیا ہے اور یہ ٹرم پرساسن کے پہلے بجھٹ میں خوشنا کی گئی ہے لیکن ٹرم سرکار اس راستی کو کرچے میں تبدیل کرنے پر وچار کر رہی کانگریز میں سوال اٹھتے ہیں امریکہ میں یہ پہلی بات تو جو بھی دیتے ہو گرانٹ نہیں اگر ایسا ہوا تو ظاہر ہے پاکستان کی صحت پر برا اثر پڑے گا حالانکہ پاکستان کے پاس ان آتنکیوں کو پال لیں اور پوسرے کے لیے دوسرے وکل بھی ہیں پاکستان میں چوبیس ہزار سے زیادہ مدرسوں کو کٹھرپنتیوں اور آتنکیوں نے جہاد کی فیکٹری بنا دیا ہے ان مدرسوں کی زیادہ تر فنڈنگ سعودی عرب کرتا ہے اور سعودی عرب امریکہ کا بہت نجدی کی دوست ایسے میں امریکہ کے لیے سعودی عرب کو روکنا مشکل ہوگا یہی کارن ہے کہ اس کمجوری کو پاکستان سمجھتا ہے اور سعودی عرب کا بار بار سہرہ لیتا ہے ہندوستان میں جب بھی کوئی آتنگ کی حملہ ہوتا ہے تو انگلی پاکستان کی طرف اٹھتی ہے وہاں بیٹھے آتنگ کی آگاؤں پر اٹھتی ہے کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آخر آتنگ کی ان آگاؤں کو وہ صرف رہے نوجوان کہاں سے ملتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کساب جیسے آتنگ کی دراصل آتنگ کی ان آکاؤں نے پورے پاکستان میں آتنگ کی نرسری کھول رکھی جہاں وہ بہت کم عمر میں ہی بچوں کا برین واش کرنے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے انہیں جہاد کا پارٹ پڑھا کر آتنگ کی آگ میں چھوک دیتے ہیں پاکستان کے پنجاب کے فرید کوٹ گاؤں کا رہنے والا تھا آتنگ کی اجمل کساب جس نے لاہور کے پاس مرید کے کیمپ میں ملٹنٹ ٹریننگ لی اور ممبئی میں چھپیس گیارہ حملے کو انشام دیا یہ تو ٹریننگ کیمپ ہوئے لیکن معصومہ کی دماغ میں زہر بھرنے کا کام مدرسوں میں ہوتا ہے پاکستان میں چوبیس ہزار سے زیادہ مدرسیں ہیں جہاں آج بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں جہاد کا زہر کھولا جا رہا ہے اس زہر کی فنڈنگ کرتا ہے ٹیل کے کھیل میں اکود پیسے کمانے والا سعودی عرب دیکھ یہ ہر دیش کی پولیسی اپنے حتم ہوتی ہے سعودی ایک سنی مسلم کنٹری ہے ان کی رائے گلے ایران سے تو شیعہ ہے سیریہ بھی شیعہ ہے تو ایران اور شیریہ ایک طرف ہیں سنی کنٹریز ایک طرف ہیں پاکستان سنی میجارٹی ہے تو اس لئے وہ پاکستان کی مدد کرتے ہیں لیکن امریکہ کے ساتھ ان کے ایکنومک کوپریشن بہت زیادہ ہے سعودی عرب ساتھ کے دسک سے ہی پاکستانی مدرسوں کو آرثک مدد دیتا آیا ہے انیس سو چھپن میں پاکستان میں صرف دو سو چوالیس مدرسے تھے لیکن اب وہی سنکھیا چوبیس ہزار سے زیادہ کی ہو گئی ہے ایک انومان کے مطابق پچھلے قریب پیسک سال میں سعودی عرب پاکستان کے مدرسوں اور مسجدوں کو سو عرب ڈالر یعنی قریب سارے چھے لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی آرثک مدد دے چکا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا ٹیرر کنیکشن تو بہت پرانا ہے لیکن اب امریکہ کو بھی اس کی خبر لگ چکی ہے یا یوں کہیں کہ امریکہ اب جاگ چکا ہے لیکن دکت یہ ہے کہ سعودی عرب امریکہ کا سہیوگی ملک ہے اور وہی سہیوگی دیش آج پوری دنیا میں آتنکوات کے پوشن کے لیے بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے حالکہ امریکہ آتنک کو لے کر جس طرح سے پرتبندھ نظر آ رہا ہے اس سے صاف ہے کہ وہ اس کے راستے آنے والی کسی بھی رکاوٹ سے ہار نہیں ماننے والا اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ آتنک آج پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان پر امریکہ کا شگنجہ کسنے کے ساتھ ہی ایک سوال اہم ہو گیا ہے کہ اب ساؤٹ ایشیا کے اندر امریکہ کی سٹریٹیجی کیا ہوگی یہ تو تیہ ہے کہ پاکستان پر امریکہ اب اتنا بھروسہ نہیں کرتا اسی لیے وہ دکشی نیشیا میں شکتی سنتولن کو بٹھانے کے لیے آگے کیا کرے گا یہ سوال اس کے لیے بہت اہم ہے افغانستان میں آتنک کی لنکا میں آگ لگانے کے مقصد سے امریکہ جب اسیدھ میں کودا تب امریکہ کے لیے پاکستان ایک اہم پارٹنر ہوا کرتا تھا آج بھی رہتا لیکن پاکستان نے امریکہ کی پیٹ میں ہی چھڑا گھوپنے کا کام کیا چونکہ افغانستان سے بھارت کے رستے اچھے ہیں جو پاکستان کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں اسی لیے پاکستان نے بھارت کو سبق سکھانے کے لیے امریکہ سے زیادہ چین پر بھروسہ کیا اور چین پاکستان کے اس منصوبے کو پورا کرنے میں کندھے سے کندھا ملا کر چل بھی رہا ہے اگر آج کے دن امریکہ کے سامنے کوئی دیش کھڑا ہو سکتا ہے آگامی بھوش میں تو صرف چین ہے تو یہ تو پاور رائیبلری ہوتی ہے پہلے سوویٹ یونین نے امریکن کی تھی ابھی امریکن نے چین کی بھی ہے چین پورے طریقے سے انڈین اوشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں ساؤڈ چینہ سی میں اس نے اپنے بنا لیا ہے چین نے پاکستان میں اربو روپے انویسٹ کیے لیکن اس میں چین کا ہتھ ہے وہ خود بھارت کو چاروں طرف سے گھرنے کی فراک میں ہے جس کے لیے اس نے پاکستان کو ہتھیار بنایا ہے چین کی اس چال میں پاکستان کا ہتھ بھی صد رہا ہے ایسے نہ اگر امریکہ پاکستان کی فنڈنگ پر لگان لگانے کی سوچ بھی رہا ہے تو پاکستان چین کے چلتے بے فکر ہے لیکن پاکستان چین کو نہیں جانتا جس دن چین کا ہتھ صد جائے گا وہ پاکستان کو دودھ میں گری مکھی کی طرح امریکہ جس دن چاہ لے گا اس دن پاکستان کو ٹیرر اسٹیٹ گھوشت کر اس کے سارے راستے بند کر دے گا فلحال امریکہ ویٹ اینڈ ووچ نکال باہر کر دے گا اور امریکہ جس دن چاہ لے گا اس دن پاکستان کو ٹیرر اسٹیٹ گھوشت کر اس کے سارے راستے بند کر دے گا فلحال امریکہ ویٹ اینڈ ووچ والی رن نیتی پر ہے دیکھئے وقت کا تک آجا ہے کہ جتنا جلد سے جلد ہو تو امریکہ پاکستان کو ٹیرر سٹیٹ گھوشت کرے یا سٹیٹ سپانسرنگ ٹیرر وہ گھوشت کرے تو بات بن سکتے اس گھوشنا کا پرنام کیا ہوگا کہ پاکستان کا جو ٹریڈ ہے باقی وشکر دیشوں سے اس پر رکاوٹ آئی آتنگ کو پناہ دینے والے پاکستان کو جلد ہی سمجھ آئے گا کہ اس نے جشتگردوں کو دانا پانی دے کر کتنی بڑی شوک کی ہے کینسر پیڈیٹ بیٹے کی مدد کی جب سوچنا اس کے پٹا کو ملی تو اس کے آنکھیں بھر آئی مدد بھی ایک ایسے ہاتھ کی طرف سے جس کی امید اس نے کبھی نہیں کی تھی کومیڈی کنگ کپل شرما نے سوشل میڈیا پر یہ کہانی دیکھنے کے بعد اس بچے کی مدد کا فیصلہ کیا ہے سوشل میڈیا کس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہا ہے اس کی بانگی کی یہ کہانی جہاں سین میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہتے ہیں بھگوان الگ الگ روپ پہ انسان کی مدد کرتے ہیں چھاسی کے جتیندر کی مدد کرنے کے لیے وہ شخص سامنے آیا جو کروڑوں دلوں پر راج کرتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کومیڈی کنگ کپل شرما کی دراصل جتیندر کے پتا کو کینسر کی بیماری ہے جتیندر جب علاج کے لیے دلی کے ایمز گئے تو انہیں داخلہ نہیں ملا اس کے بعد جتیندر نے اپنی سمسیہ پیٹر پر سب کے سامنے رکھی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کی پہل سے ایمز میں ان کے پتا کا علاج شروع ہو گیا اس دوران کومیڈی کنگ کپل شرما نے ٹوٹر پر جتیندر کو فالو کیا اور پھر فون نمبر لے کر جتیندر ان کے پتا سے بات کی جتیندر ان کے پتا کو اس بات کی بہت خوشی ہے کہ کپل شرما جیسی بڑی شخصیت نے ان کی حوصلہ آف جائے کی اور مدد کرنے کا بھروسہ دیا